ملتان ہائی کورڈ انٹرا اپیل میں ڈریکشن کروائی تھی تھری ویک کے حوالے سے تو ریپورٹ کے انکشافات اس سارے معاملات کے ڈسکشن یونیورسٹی میں ان کے آپسی کاروے بھی پروسس میں ہے اور بہت جلت جوہرہ اس سارے معاملات کو سینٹ کے سامنے رکھا جائے گا لیکن کچھ پرابلم جو مین آئی ہیں بیزر یو یونیورسٹی ملتان کی ٹیم نے کولیکٹ کی ہے اس ریپورٹ کے حساب سے آپ سب کو بتا دوں بہت سارے معاملات کیلئے ہو سکتے ہیں لیکن اس ریپورٹ کو لیگل ایڈوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ایکسپٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ اس ریپورٹ سے لیگل ایڈوکیشن کمیٹی سٹسپائی نہیں ہے اور جو ہے پروسس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جنابی اعلیٰ ٹیم جو تقشیل دی ہے اس کی ریپورٹ سے پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ایگری نہیں ہے پوسیبل ہے ذرا کے مطابق یہ خبر ہے کہ ڈریکٹر آف لیگل ایڈوکیشن کمیٹی اور چیئمن ایڈوکیشن کمیٹی اور دیگر اعلیٰ اوہدران کے آخمی جو مشورات ہیں جو لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کے ہیں ان کا جو تنکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹیم انپیکشن دی گئی اس میں ان کے اپنے جو نمائندہ گان ہے لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کے ان کا ساتھ ہونا اور ان تمام کالجز کا وزٹ کرنا اور اس وزٹ کو مکمل طور پر حقیقی حصولوں پر مبنی قائد زابط کے مطابق تسلیم کرنے میں گواہ حوالے سے جو ہے تیین کرنا کہ جناب یہ بندہ ہمارا ریپیزنٹیٹیو ہوگا یہ بندہ جناب ٹیم کے ساتھ جائے گا اور جو بات وہاں ہوگی اس کی تصدیق ایک شخصیت کے حوالے سے کی جائے گی کچھ اس طرح کے پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں جس حوالے سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹیم انپیکشن دی گئی ہے یہ جو ریپورٹس ریڈی ہوئی ہیں ان پر انکواری پروسس میں لائی جائے گی پھر سے اور معاملہ جو ہے پھر سے جو ہے نا وہ ایک ٹائم جو ہے وہ زیادہ میرے خیال سے لگنے کے چانسز ہیں تو حالات اسی طرح کے ہی ہیں کہ جو ریپورٹس ریڈی ہوئی ہیں میں کچھ کالجس کو وارننگ دیتے ہوئے ان پوائنٹس کے حوالے سے ڈیفرنٹ کالجس کو ری ایکٹیو کرنے کی گزارشات بھی کی گئی ہیں لیکن معاملہ ابھی احتتام تک نہیں پہنچا ہے اور دیا جا رہا ہے ان تمام سٹوڈنٹس کے فیچر کے لیے جن کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آلی وہ جو جینین لا کالجس سے ہیں آلی وہ سٹوڈنٹ جن کا تعلق گوست کالجس سے نہیں ہے ان کے حوالے سے سٹڈی سٹینٹر کا جو مین پوائنٹ ہے اس پر جو ہے ابھی اس طرح کے معاملات ہیں کہ یونیورسٹی اس حالت میں نہیں ہے